پاکستان کا پچت نروان یوم آزادی جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں مرخزی تقریب وزیر آزم نے پرٹم کشائی کی چیئرمن سینٹ سادس انجرانی سمیت وفاق کی کابینہ کی عراقین کی تقریب میں شرکت وزیر آزم شہباز شریف نے کہا دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک ہو اللہ تعالیٰ کشمیریوں اور فلسطینیوں کو بھی جلدہ زلد آزادی نصیب فرمائے ملک بھر میں پچھتر ماں جشن آزادی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا لاہا کے ایوب سٹیڈیم میں اکیس توپوں کی سلامی دی گئی فضا نارائے تکبیر سے گون چٹھی پاک فوج کے چاکو چوبن دستے نے پڑ جوش ناروں سے دفاع وطن کے عظم کا اظہار کیا اچھی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا نکات پاکستان نیول اکیڈمی کے کیرٹس نے مزار قائد پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے وزیر علیہ السن مراد علی شاہ کی اہل بطن کو آزادی مبارک بات کہا ہمیں مل کر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے ادھر لاہور میں مزار اقبال رحمت اللہ علیہ پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا نکات پاکستان آرمی کے چاکو چوبن دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے یوم آزادی کی تقربات کے سلسلے میں جی ایچ کیو اور پاکستان آرمی کی مختلف فارمیشنز میں قومی پرچم لہر آیا گیا ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں وفاق دار اللہ حکومت میں اکتیس دبائی دار اللہ حکومتوں میں اکیس توپوں کی سلامی دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پروزلائی کا یوم آزادی پر طلبہ کے لیے بڑے پیکش کا اعلان یونیورسٹی تک کے طلبہ کو کتابیں مفت ملیں گی لائم طلبہ کے لیے جو ادارے بنائے تھے اس کو توسید دیں گے آنے والے دنوں میں ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی معیشہ ترقی کرے گی وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پروزلائی نے مزار اکبال رحمت اللہ علیہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پرچم کو شائع کی پاکستان کا پچھترواں یوم آزادی پشاور سیبل سیکریٹریٹ میں مرکزی تقریب کا انعقاد ریسکیو ہیڈکوارٹر میں بھی جشن آزادی کی تقریب سلامی اور پریٹ کا انعقاد تقریب میں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں ملی جوش و جسمے کے ساتھ پرچم کو شائع کی گئی ادھر کوئٹا میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا ملوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجوں نے پرچم کو شائع کی بچوں نے ملی نغمے گا کر سما باندھ دیا گوادر میں کوہ باطل پر 50 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا طویل پرچم لہرہ دیا گیا میجر جنرل انایت حسین نے پرچم کو شائع کر کے جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز کیا تقریب میں آلہ فوجی اور سیول اسران اور شہریوں نے شرکت کی گوادر میں بہیر اعرب پاکستان زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھا میری ٹائم سیکیورٹی کے زیر احتمام گوادر کے ماہیگیروں نے بہیر اعرب میں کشتی ریلی بھی نکالی وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے میجر طلحہ منان شہید کے گھرامت وزیر اعظم شہباز شریف کی میجر طلحہ شہید کے اہلے خانہ سے ملاقات وزیر اعظم شہید میجر طلحہ کے لیے فاتحہ خانی کی امران خان کہتے ہیں سازش کرنے والوں کان کھول کر سن لو میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا جو بھی مجھے نا اہل کرنے کے لیے سازش کر رہا ہے اسے کہتا ہوں سن لو میرا مقابلہ لندن میں بیٹھے ہوئے ڈاکو سے نہ کرو اپنے لوگوں کے فائدہ کے لیے روس گیا تھا چاہتا تھا سستا تیل ملے امریکہ اتنا ناراض ہوا کہا امران خان نے حکم نہیں مانا اسے ہٹا دو امران خان نے ملک بھر میں جل سے کرنے کا اعلان ہی کر دیا وزیراعظم شہباز شریف کی ایک بار پھر میسا کے معیشت کی پیشکش وزیراعظم نے قوم سے خطاب میں کہا پہلے اپوزیشن لیڈر کے طور پر پیشکش کی تھی اب بطور وزیراعظم پیشکش کرتے ہیں موشی آزادی کے بغیر حقیقی آزادی غیر اہم ہے سابق حکومت نے ملک و موشی محتاج بنایا اب ملک و موشی خود انحصاری کے راستے پر لے کر جائیں گے آج دیگر کئی بہرانوں کے ساتھ ساتھ ملک و جذباتی بہران کا بھی سامنا ہے راہ دماغ تحریک انصاف فواد چاہدری کہتے ہیں شہباز شریف کا انتخابات سے انکار اور اقتدار سے چمٹے رہنا ان کی خواہش کا اکاس ہے مساق معیشت ایک احمقانہ خیال ہے معاشی فریم ورک صرف کمیونسٹ نظام میں ایک ہوتا ہے سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں کوئی بھی کرائم منسٹر کی تباہکن معاشی پالیسیوں کی حماعت نہیں کر سکتا ملک گیر تحریک کا آغاز ہو چکا انشاءاللہ یہ حکومت چند ہفتوں کی مہمار ہے وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس کے سبزہزار میں پودا لگا کر مونسون شجرکاری مہین کا آغاز کر دیا کہتے ہیں ہمیں اپنے جنگلات کو محفوظ کرنا ہوگا موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے وزیراعظم نے راول چاک فلائی آور کا افتتاح بھی کیا بولے منصوبے کو تیزی سے مکمل کریں گے صدر مسلم لے کا چاہدری شجاعت حسین کا کہنا ہے آج پاکستان کو اندرونی، بیرونی، نظریاتی اور جیوگرافیائی مہاز پر بہت سے مشکلات کا سامنا ہے سیاسی اور ذاتی لڑائیوں میں ایداروں کو گھسیتنے سے گوریز کریں بدپسمتی سے کچھ لوگوں کی انا ملک و قوم سے بھی بڑی ہو چکی پورے قوم کو اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کو پیچھے رکھ کر مصبت کردار ادا کرنا ہوگا وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کا کہنا ہے یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ایک دوسرے کو غدار کہنا بند کرنا چاہیے لیگی ورکرز گالی کا جواب گالی سے نہیں سبر و تحمل سے دیں ہماری جماعت سمیت کوئی بھی سیاستی جماعت بولوجستان میں کام کرتے نظر نہیں آئی محض ناروں سے جماعتیں اور ملک منزل تک نہیں پہن سکتی یومِ ازادی پر غدار کہنا چھوڑیں ملک میں کوئی غدار نہیں بستا وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا بولوجستان کے زلال اسویلہ کا دورہ ترجمان وزارت صحت کے مطابق ڈی جی ہیلتھ بولوجستان سے ملاقات اور سلاف کی صورتحال کا چائزہ لیا کہا وزارت صحت سلاف متاثرین کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پورازم ہے پیمز اسپتار کی بار ارکنی ٹیم بولوجستان کے سلاف زدہ علاقوں میں موجود ہے سندھ کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نشبی علاقے زیرہاب آگئے سکھر، تمبر اور لڑکانہ میں بادل جم کر برسے شہری گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے ادھر اسلام آباد اور گرد و نواب میں بھی بارش ہوئی محکم موسمیات کی آج کراچی میں چند مقامات پر موسرادھار بارش کی پیش گئے کوئٹا سمیت بولوجستان کے بیشتر اسلام مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری کوہلوبار خان، ڈیرہ بکٹی، جھل مکسی، جعفر آباد میں تکانی بارشوں کے باعث ندینالوں میں تغیانی، مسلم باغ، قلع عبداللہ، حرنائی، لسبیلہ، قلع سیف اللہ میں بارش کئی دہات بھی زیرہاب آگئے بجلی کا نظام درہم برہم رابطہ سڑکے تباہ متعدد مقانات کو نقصان پہنچا انڈی ایم اے کی جانب سے سلام متاثرین کیلئے ہنگامی امداد کی فراہمی جاری سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو تین عرب ڈالر سیف ڈیپوزٹ کی مدت میں توسیح کی جانے کا امکان غیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے جل سیف ڈیپوزٹ کی مدت میں توسیح کی جائے گی ادھار تیل کی مد میں پاکستان کو دس کروڑ ڈالر کی اضافی سہولت بھی فراہم کی جانے کا امکان ہے پاکستان کے یوم آزادی پر دنیا بھر کے صدور اور عالمی رہنماء اور سفارتکاروں کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات سعودی فرماروان شاہ سلمان بن عبدالعزیز و ولی اہد کی صدر مملکت کو مبارک بات آسٹریل وی ہائی کمیشنر نیل ہاکنز کی بھی یوم آزادی پر پاکستانی حکومت اور عوام کو مبارک بات گوگل بھی پیچھنا رہا پاکستانیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے اپنا ڈوڈل تبدیل کر دیا اور آزادی کا جشن منائے ہمارے سنگ اپنا گھر سجائیں سب غلالی پرچم اٹھائیں یا چہرے پر جھنڈا بنوائیں اپنی خوبصورت تصویر بنائیں اور بھیج دیں ہمارے واتس ایپ نمبر 03341920268 پر یا ٹوٹر اور فیس بک پر آزادی ڈیوید 92 نیوز ہیش ٹیک کریں ہم دنیا کو دکھائیں گے موسیقی